یہ میڈسین خاص طور پر مہلاؤں کے لئے بنایا گیا ہے اس میڈسین کا اپیوگ مہلاؤں میں ہائی بی بلیڈنگ کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ پسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی مہلاؤں میں پیریٹ کے ٹائم کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا پسکرائب ڈاکٹر کے دورہ محلاؤں میں جب ہائی بھی بلیڈنگ کی سمسیہ رہتی ہے ان کے پیریڈ کے ٹائم میں تب پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی پیریڈ محلاؤں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا ٹائم ٹو ٹائم نہیں آتا ہے پندرہ دن پہ آ جاتا ہے ایک ایک ہفتے پہ آ جاتا ہے یعنی پیریڈ کا ٹائم صحیح نہیں رہتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈسین پیسکرائب کرتے ہیں اور اس میڈسین کا اپیوگ محلاؤں میں کیا دکت کیا سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یا پھر کیا روگ رہتا ہے محلاؤں کو کون سی دکت پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے یا پھر اور کون کون سے روگوں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کون یہ میڈسین لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے اس کو کھانا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ محلاؤں میں ہائیوی بلیڈنگ کی سمسیہ میں پیسکرائب کیا جاتا ہے جیسے کہ ان کے پیریٹ کے ٹائم کافی زیادہ بلیڈنگ کی سمسیہ رہتی ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اور یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ محلاؤں میں پیریٹ کے ٹائم کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے یعنی پین پھول کی سمسیہ رہتی ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ محلاؤں میں پیریٹ کے ٹائم کافی زیادہ ایک پرکار سے ات تدھیک درد کی سمسیہ رہتی ہے تو اس درد کی سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کرتے ہیں اور یہ میڈسنڈ کی دورہ محلاؤں میں جب محلاؤں کا ایک طریقے سے period ہے وہ time to time نہیں آتا ہے 10-15 دن آگے پیچھے کر کے آتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر کے دورہ محلاؤں میں period کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو محلاؤں کا پیریڈ ہوتا ہے یہ ایک ایک ہپتے میں آتا ہے یا پھر رک رک کر کے آتا ہے کئی بار محلاؤں میں پندرہ دن پہ آ جاتا ہے بیس دن پہ آ جاتا ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ پیری مینسن سنڈروم کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے اور اس میڈسین کا اپیوگ محلاؤں میں جب پیریاد آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے محلاؤں میں کافی زیادہ دکت کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے انڈیو میٹروسیس کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے محلاؤں میں ایک پرکار سے اگر ایوٹریس میں کسی بھی پرکار کا کوئی دکت سمسیہ آ گیا ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میٹسین پیسکرائب کیا جاتا ہے مینو فوزل کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میٹسین پیسکرائب کیا جاتا ہے اور بھی اس میڈسین کا اپیوگ بہت ساری دکت بہت ساری سمسیاؤں میں ڈاکٹر کے دورہ پیسکرائیب کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین کس پرکار سے ڈوج نردھارت کر کے لینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ مریج کے ایج اس کی بوڈی بیٹ اور اس کی دکت اور اس کی پریسانی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس کے انصار اس دورہ کا ڈوج نردھارت کر کے لینے کے لیے بتاتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ یہ میڈسین لینے کے بعد میں آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو ایچنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے سیر میں درد کی سمسیاں ہو سکتی ہے پیٹ میں درد کی سمسیاں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یاد آپ کو اور بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اور بھی کوئی دکت پریسانی ہو تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے آپ سمپرک کریں اور یہ میڈسین ترنت بند کر دیں یہ ویڈیو سریف نالج پرپس کے لیے ہی بنایا گیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی سمسیاں ہے تو کبھی بھی آپ کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا خود سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکت پریسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا اپیوگ کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا خود سے اپیوگ نہ کریں